اس پہ فیصل صاحب زباری صاحب ایک بڑا اہم نکتہ ہے جس پہ خورم صاحب جس کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ سندھ حکومت شڑ بھی ہرڈ ایک آنٹ ہے اور اس پہ دوسری رائے ہوئی نہیں سکتی آپ سارے لوگوں کو سندھ حکومت سے جواب تلبی کرنی چاہیے کہ ان کو ووٹ ان کیا گیا تھا اس وقت جو کراچی ڈوبا ہوا ہے تو اس کا وہ جواب کیوں نہیں دیتے دیکھیں میں ندیم بھائی میرے خیال میں اس میں تو کوئی دورائی نہیں ہے یہ جو کراچی میں نظام دیا گیا ہے نا یہ طرز حکمرانی کے لیے نہیں ہے یہ کراچی کے شہریوں کو سزا دینے کے لیے ہے مثال کے طور کے اوپر میں نے پچھلے سال ایک تصویر ٹوئیٹ کی تھی ایمپریس مارکٹ ایمپریس مارکٹ کے باہر سیوریش کا پانی بہ رہا تھا اور کچھرا جمع تھا معذرت میں اسی ہی ہاں پہ رہا ہوں میں سو سرجانی ٹاؤن کے سیکٹر فور بی میں جو نالے کے اور سیوریش کے پانی میں ڈوبا ہے میں وہاں پر لوگوں کے درمیان موجود ہوں اور چل رہا ہوں یہ میری آواز آپ رہی ہے تو میں ایمپریس مارکٹ میں بھائی یار کیا کر رہے ہیں ایمپریس مارکٹ کے میں نے ایک تصویر ٹوئیٹ کی تھی باہر سیوریش کیا پانی ہے اور کچھرا ہے یہ گورننس موڈل اس لیے نہیں چل سکتا کہ ایمپریس مارکٹ آتی ہے کی ایم سی کے انڈر میں اس میں جو سیوریش کی لائن بہ رہی ہے وہ ہے وارٹر اینڈ سیوریش بورڈ کے پاس جہاں سکھر سے تعلق رکھنے والے وزیر صاحب ہیں مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے وزراء جن کا کراچی سے کوئی تعلق نہیں ہے پیپلز پارٹی نے بارہ سال سے ان کو وہاں پر وزیر بنا کے بٹھائے ہوئے کیا کام ہے یہ میر کا کام ہے کہ پانی کا سیوریش کا نظام کرنا نہیں دیا وہ صوبائی حکومت نے اس کے بعد وہاں پر کچھرا پڑا ہو گا ہے وہ سالیڈ ویس مینومنٹ بورڈ منا دیا زرداری صاحب انور مجید صاحب ان کی پارٹنرشپ ہو گئی کچھ بھی ہو گیا اس کے پیسے لیے جا رہے ہیں کچھ نہیں دیا جا رہا آپ مجھے بتائیے کہ وہ یہاں کی الیکٹڈ گارمنٹ کیا کرے گی پھر جہاں سے گٹر بہ رہا ہے وہ ریمبو سنٹر کراچی کنٹونمنٹ ہے بھائی کیوں ہے کنٹونمنٹ وہ وہاں پر اور اگر کنٹونمنٹ ہے بھی تو مینسفل کا اختیار جو ہے منتخب نمائندوں کے پاس جو کہ شہر کی یونیفائیڈ ایتھاریٹی ہونی شاہیے نہیں ہے اس لیے یہ گورننس موڈل کام نہیں کر سکتا یہ نہیں کر رہا ہے یہاں پرسان حال نہیں ہے لیکن فیصل صاحب جو وزیر سکر سے ہو یا کسی سندھ کے اور رول ایریا سے اس کا تعلق ہو وہ سارے کراچی کا درد تو اس کے دل میں ہوگا نا کراچی سندھ سے بھائی تو نہیں ہے یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ درد نہیں ہو کہ کراچی ڈوب رہا ہے تو وہ مزے کر رہا ہے یہ منتخ کے خلاف ہے یہ منتخ کے خلاف ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں منتخ کیوں ہے آپ یہ کہتے ہیں سڑکیں ٹوٹی ہوں ہیں میر کیا کر رہا ہے ڈی ایم سی کا چیئرمن کیا کر رہا ہے یوسی کا چیئرمن کر رہا ہے کسی بھی جماعت کاؤ آپ کو پتا ہے کراچی کی ساتھ ستر فیصد سے زیادہ سڑکیں کیوں ٹوٹی ہوں ہیں میں جہاں پر کھڑا ہوں یہ سلکیں اسی لیے ٹوٹی ہوئی ہیں کیونکہ یہاں سیوریج کی لائنیں رستی ہیں یہاں پانی کی لائنیں رستی ہیں اب یوسی چیئرمن ڈی ایم سی کا چیئرمن کی ایم سی کے چیئرمن کسی کے پاس تو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ وارٹرینڈ سیوریج بوٹ کے تحت کام کر آئے یہ جو گورننس موڈل ہے یہ کام نہیں کر سکتا یہ کام کیا کرسکتا ہے یہ کام کیا کرسکتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ریزن ہے یہ تلائل ہیں میرے اور اور یہ جو سب کے سب بیٹھ کر جو ہے نا دکھئے میں بہت معذرت کے ساتھ کہ پاکستان کے کسی شہر میں بی آر ٹی اس کے میر نے نہیں بنائی ہے وزیر اعلیٰ نے بنائی ہے وزیر اعظم نے بنائی ہے کراچی صرف دو سو عرب روپے تو اس سال دے رہا جنرل سیلز ٹیکس آن سرویسز کے اور انفرسٹیکچر سیس کے صوبائی حکومت کو لوکل ٹیکس ہے ٹرک نکلتا ہے کماری پورٹ سے ٹرک جاتا ہے اور آپ وہ ٹیکس ساری سڑکوں کو تباہ کرتے ہوئے وہ ٹرولر جاتا ہے اس سڑک بنانے کے پیسے سندھ گورنمنٹ لے لیتی ہے اس سے جو ٹیکس لیتی ہے ہمیں دیتی نہیں ہے پرامپرٹی ٹیکس لے لیتی ہے شہر کو دیتی نہیں ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ چار برس کی کی ایم سی کو سندھ گورنمنٹ اگر ساڑھے کیارہ عرب روپے کی خیرات دے رہی ہے جبکہ دوہزار نو دس کا جو سٹی دسٹک گورنمنٹ کا کراچی کا آخری بجا تیتالیس عرب روپے تھا آج کراچی کا بجا دو سو عرب ہونا چاہیے تھا یہ سوال اٹھتا ہے